پنچایت چناو کے پہلے چرن کے لیے ووٹنگ کا وقت پورا ہو چکا ہے آپ جو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہی ووٹ ڈال سکیں گے پردیش کے نو زلوں میں آج مددان گوا ہے زلہ پرشد اور پنچایت سمیتی کے لیے ووٹنگ کا وقت پورا ہو چکا ہے سفتائیس نومبر کو آج ہوئے مددان کے نتیجے گھوشت کر دی جائیں گے بلکل اور آپ کو بتا دے کہ چھے بجے تک چوانا مددان ہونے تھے اور اب مددان جو ہیں وہ سمپن ہو گئے ہیں نو زلے میں یہ مددان ہونا تھا اور ووٹنگ پرسنٹیج ہم آپ کو لگاتا بتا رہے ہیں پنچکولا میں اب تک سب سے زیادہ ووٹنگ درج کی گئے ہے ووٹنگ پرسنٹیج درج کی گئی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ ستر سے اوپر کی ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ پنچکولا میں درج کی گئی ہے اور پردیش کے نو زلوں میں مددان ہو چکا ہے زلہ پریشد اور پنچائے سمیتی کے لیے ووٹنگ کا سمیں پورا ہو چکا ہے چھے بجے کا وہ سمیں تھا جب ووٹنگ کرنی تھی اور جو لوگ کتار میں لگے ہیں چھے بجے تک اب صرف اور صرف وہی مت کا پریوک کر سکیں گے اپنے متعدکار کا پریوک کر سکیں گے تو پردیش کے نو زلوں میں آج مددان ہوا اور چھے بجے یہ مددان سمپن ہو چکا ہے تو بڑی قبر آپ کو بتا دے زلہ پریشد اور پنچائے سمیتی کے لیے ووٹنگ کا جو زلسلہ ہے وہ اب تھم رہا ہے آپ کو بتا دے کہ جو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں چھے بجے سے پہلے جو لوگ لائنوں میں لگ چکے تھے وہ اب اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ کافی اتصا دیکھا گیا نو زلوں میں لوگوں میں یہ ووٹ ڈالنے کے لیے اور آپ کو بتا دے کہ پہلے چرن کا یہ چنانت تھا نتیجے گوشت ہوں گے 27 نومبر کو اور کئی جگہوں پر حالانکہ تھوڑی بہت جھڑپ کی خبر سامنے آئی جیسا کہ نوم میں دو جگہوں سے کچھ دیر کیلئے مدان پر بھاویت ہوئے تھا لیکن باقی جگہوں سے شانتی پون طریقے سے مدان کی خبر سامنے آئی آپ کو بتا دے کہ 6 بجے تک ووٹ ڈالنے کا سمجھ رکھا گیا تھا پنچائے چناو کے پہلے چرن کے لیے ووٹنگ کا وقت پورا ہو چکا ہے جو لوگ ابھی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنا ووٹ ڈال سکیں گے کیونکہ صبح سے 7 بجے سے ہی لوگ ووٹ ڈالنے کیلئے پولنگ بھوت پر پہنچنے شروع ہو گئے تھے نو زنوں کا ایک ایک جو اپ ڈیٹ ہے وہ لگاتار سوریہ سماچار بھارا ہم اپنی درشکوں کو بتا رہے ہیں تمہنے ایک ایک حصے کی اگر ہم بات کریں ابھی تک 68 فیصدی سے زیادہ مدان ہو چکا ہے اور یہ کافی دلچسپ ہے بلکل اور اگر پنچکولا کی بات کریں تو صبح سے ہی یہ خبر مل رہی تھی کہ پنچکولا میں کافی اتصال دیکھنے کو مل رہے مدداتوں میں اور لگاتار وہاں سے پرسنٹیج اچھا آ رہا تھا اور دیکھئے ہوا بھی وہی 6 بچتے بچتے 76.2 فیصدی مدان جو ہے وہاں پر ہو چکا ہے اور نو میں اب تک 70.8 فیصدی مدان ہوا ہے جھجر کی بات کریں تو وہاں پر مانا جا رہا ہے کہ سب سے کم مدان ہوا ہے جو کی 75 فیصدی درش کیا گیا بیوانی صرف اور صرف ایک پرتیشت زیادہ ہے اس سے 76.6 فیصدی مدان جو ہے بیوانی میں کیا گیا ہے تو آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ ووٹنگ جو پرسنٹیج جو ہے وہ پنچکولا کیا آئی ہے 75 فیصدی اور 75 مجھے لگتا ہے اچھا خاصا ووٹنگ پرسنٹیج ہے بلکل ظاہر طور پر اور ایک رہا تھا یہ بھی تھی کہ یہاں پر جو سمویدن شیل اورتی سمویدن شیل بھوت ہے وہ بھی سنکھا میں کم تھے اس لہات سے بھی پریشیاسن کے لئے کہیں نہ کہیں گراہت کی بات کیا اور اب 76 فیصدی سے زیادہ مدان ہونا اپنے آپ نے ایک بہترین کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریکوائٹ تو وہی مہیندرگڑ کی اگر ہم بات کریں یہاں پر 68.5 فیصدی مدان ہوا ہے پانیپت میں ابتا کنہتر فیصدی مدان ہوا ہے جیند میں 63.3 فیصدی مدان ہوا ہے یمنا نگر کی بات کریں 77.9 فیصدی مدان یہاں پر ہوا وہی کیتھل میں 65.7 فیصدی مدان ہو چکا ہے پہلے چرن جہاں پر 9 ظلوں میں مدان ہوا تھا ایک ایک کر کے ابھی تک کی جو تصویر ہے وہ ہم سورہ سماجہار پر لگاتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں مہیندرگڑ میں 68.5 فیصدی مدان ہوا وہی پانیپت میں ابھی تک 69.6 فیصدی مدان ہو چکا ہے ابھی تک کیا یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں نوگ لائنوں میں لگ چکے تھے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں گے اور اس کے بعد جو آخر آئے گا اس کے بعد جو ووٹ پرتیشت آئے گا وہ اپنے آپ میں الگ کہہ سکتے کی گنوانے والی بات ہوگی جیند کی اگر ہم بات کریں سرسر 10.3 فیصدی مدان جیند میں ہوا ہے چلے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سے ہوگی دیپک گوتم اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیپک یہ جو ووٹ پرسنٹیج دیکھا جا رہا ہے اس کے مائنے کیا نکالے جائے نو زلوں سے کیا سندیش جنتہ دے رہی ہے دیکھیں بلکل جنتہ نے صرف ایک سندیش دیا ہے کہ بہت لمبا انتظار تھا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ان کا چنہ ہوا پرتیدی آئے وہ وکاس کرائے ان کے جو کام ہیں وہ کام کر پائے درسل ہو کیا رہا تھا کہ پنچائت کافی سمیسے لگ بھگ دو سال سے پنچائت کے چناؤ پینڈنگ تھے اور اس کی وجہ سے دکت کیا رہی تھی کہ سرکار نے کوشش تو یہ کی تھی کہ ادھکاریوں کو لگا دیا ادھکاری پوری طرح سے گاؤں کے لوگوں کی سمشتہ سن پائیں گاؤں کے لوگوں کی پریشانی سن پائیں اس کے لیے ادھکاریوں کو لگایا گیا لیکن ہو کیا رہا تھا کہ گاؤں کی پریشانی جو ہے وہ گاؤں کے بیچ کا آدمی سمجھ سکتا ہے جو آدمی ان مصیبتوں سے ان پریشانیوں سے لگاتار دوچار ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے کیونکہ ادھکاری عام طور پر اپنے اور بہت سارے کام رہتے ہیں جن میں بیاس رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ گاؤں کے جو کام ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں عام طور پر کیا کام ہوتے ہیں گاؤں میں ہوتا ہے پانی کی سمجھتیا وزلی کی سمجھتیا آپ کے کھرنجے آپ کے نالیاں آپ کے ساراکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سمجھتیاں ہوتی ہیں ان سمجھتیاں کو سمجھ وہ زیادہ بہتر طریقے سے سکتا ہے جو کی ان کے بیچ میں رہتا ہے تو پسلے دو سال سے کیا ہو رہا تھا کہ گرامینوں کو دکت آتی تھی وہ ادھکاریوں کے پاس جاتے تھے پتہ چلتا تھا کہ ادھکاری آفیس میں نہیں ہے وہ کسی میٹنگ میں ہے کئی فسے ہوئے ہیں اور ان کے کام دیرے دیرے سفر کر رہے تھے آپ جب پنچائت کا اعلان ہوا جب چنائے بھائیوگ نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو آپ کا چنائب ہونا ہے جیسے ہی ڈیٹ آئی گرامینوں میں ادھکار سافتور پر دیکھنے کو ملا اور یہ جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ سافتور پر یہ بتا رہی ہے ووٹنگ پرسنٹیج بتا رہی ہے کہ پنچکولا نمبر ون بن کر اوبر آئے جس طرح کی انبیس شروع سے کی جاری تھی کہ پنچکولا کے جو آنکڑے آئیں گے پنچکولا کی جو ووٹنگ پرسنٹیج آئے گی وہ نمبر ون ہو کر آئے گی ابھی تک جو آنکڑے آئے ہیں وہ سافتور پر یہ بتا رہے ہیں کہ پنچکولا نمبر ون پر ہی آیا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ آج کے پورے دن کی اگر ہم سمرپ کر رہے ہیں پورے دن کو تو ہم نے دیکھا کہ پورے ہریانہ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں گاؤں نے پوری طرح سے تے کیا کہ جب تک وہ سرپنچ پت کا جو امبیدوار ہے اگر وہ نہیں ملے گا جب تک نہیں ملے گا تب تک وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے اور بلکل وہی ہوا مہندرگاڑ کے اس گاؤں میں کھاڑ کھوڑا گاؤں ہیں وہ وہاں پر ووٹنگ نہیں ہوئی کسی بھی طرح سے ووٹنگ نہیں ہوئی ابھی کی بھی تاجہ ستیتی کی بات کر رہے ہیں تو ابھی پولیس جو ہے لگاتار کوشش کر رہی ہے اس سرپنچ کو تلاش کرنے کی لیکن وہ سرپنچ ابھی نہیں ملائے سرپنچ پت کا امبیدوار ابھی وہ نہیں ملائے تو وہاں ماملات کر رہا اس کے علاوہ بات کریں جیند کی جیند میں لوگوں کی سوششہ تھی ایک ہائیوے وہاں سے نکل رہا ہے اس ہائیوے کو لے کر تمام طرح کی دکت ان کو تھی اس کو لے کر وہ لگاتار مانگ اٹھا رہے تھے ان کی مانگ نہیں سنی جارہے تھی جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا دو گاؤں ہیں اسے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ صاف طور پر وہ ووٹنگ نہیں کریں گے پوری طرح سے مددان سے وہ لوگ دور رہے یہ دو تین گاؤں کی بات ہو گئی اس کے علاوہ بات کریں اگلی خبر آئی نو سے نو سے کیا خبر آئی صبح سے بہت شانتی پونڈ مددان ہو رہا تھا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب میواد کا نام آتا ہے تو دیواق پر صرف ایک چیز آتی ہے کہ پولیس عدکاریوں کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ میواد میں ہنسا بڑھاک سکتی ہے لیکن صبح سے ہم نے تصویریں کی صبح سے تصویر آ رہی تھی بہتر کہ 85 سال کے بزرگ 90 سال کے بزرگ مددان کے اندر تک پہنچ رہے تھے ووٹنگ کر رہے تھے محلاؤں کی سنکھیا بہت زیادہ تھی لگاتار پولنگ کی جا رہی تھی لگاتار مددان کیا جا رہا تھا شام ہوتے ہوتے خبر کے آئی